ہائے فرینڈز آپ کا سواگت ہے میرے کچن میں آج ہم بنا رہے ہیں اوٹس اور سوجی کا چلہ تو یہ دیکھیں کتنا زبردست بنا ہے آپ اس کو اچار کے ساتھ کھائیں دائی کے ساتھ کھائیں جس کے ساتھ چٹنی کے ساتھ کھائیں میں پکل کے ساتھ کھا رہی ہوں میں نے پہلے بھی اوٹس کا چلہ بنایا ہے وہ ویڈ فلور کے ساتھ بنایا ہے چکی کے آٹے کے ساتھ آج ہم سوجی کے ساتھ بنایں گے تو دونوں ہی ہیلڈی ریسپی ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں ایک کپ ہم لیں گے اوٹس اوٹس کو ہم بھون لیں گے سوکھے میں بھون لینا ہے اوٹس کو چار سے پانچ منٹ تک اس کو بھون لیں جب تک یہ تھوڑے کرسپی نہیں ہو جاتے یا ان سے اچھی خوشبو نہیں آ جاتی اور چلاتے رہے ورنہ نیچے لگ کے جل سکتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون سوجی یہ باریک پاوڈر سوجی ہے اور اسے بھی ہم بھون لیں گے اوٹس کے ساتھ سو پانچ منٹ تک دونوں کو ساتھ میں بھون لیں جب تک سوجی اور اوٹس کی اچھی خوشبو نہیں آ جاتی تو ان دونوں کو ہم پین میں نکال لیں گے سوجی کو اور اوٹس کو اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ پانی اور ایک چوتھائی کپ پانی ون کپ پلس ون بائی فور کپ پانی ایک کپ اور ایک چوتھائی کپ پانی ڈالیں گے اور اوٹس اور سوجی کو بھگو کے رکھیں گے پندرہ سے بیس منٹ تک یہاں جب تک یہ فول نہیں جاتے تو میں ڈال رہی ہوں ایک چوتھائی کپ پانی اور سوک اوٹس فار ففٹین منٹ بھگو کے رکھیں پندرہ منٹ تک یہ دیکھیں پندرہ منٹ کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے ہری مرچ ایک ہری مرچ ایک چوتھائی کپ پیاس چاپ فائنلی اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون ٹماٹر چاپ کیا ہوا اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چوتھائی کپ پانی اور ڈالیں گے اس میں کیونکہ یہ دیکھیں گاڑا لگ رہا ہے بیٹر تو اس میں ہم ایک چوتھائی کپ پانی ڈالیں گے اور اچھے سے اس کو مکس کریں گے جب تک یہ میڈل کنسسٹنسی کا نہیں ہو جائے ایک چوتھائی کپ پانی ڈال دیا میں نے اس کو اچھے سے مکس کریں چاہے تو ہاتھوں سے ہی میش کر لیں جیسے آٹا گونتے ہیں ویسا تھوڑا میش کر لیں یا ویسک کی مدد سے اس کو اچھے سے میش کر لیں تو ہمیں یہ دیکھیں کنسسٹنسی بلکل پرفیکٹ ہے میں نے ویسک کی مدد سے اچھے سے اس کو پھیٹا ہے تواں میں نے گرم کرنے کے لیے رکھا ہے اب تواں پہ ہم یہ پینکیک ڈالتے جائیں گے اور گولڈن براؤن فرائے کریں گے تو ایک بنا تیل کے ہم بنا رہے ہیں وائلیس پینکیک میں نے اس ریسپی میں تیل بلکل نہیں یوز کیا ہے میں نے ہیلڈی بنانے کی کوشش کیے اگر آپ کو تیل یوز کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں نیچے سے پگیا ہے اب ہم اسے پلٹ دیتے ہیں اور دونوں سائیڈوں سے سرک کریں گے سنہری رنگ آنے تک پکا لیں گے تو یہ پگیا ہے ایسے ہم نکال لیتے ہیں پلیٹ میں اسی طرح ہم سارے پینکیک بنا لیں گے تو اب دوسرا ڈالتے ہیں جب بھی ڈالیں ہمیشہ مکس کر کے پھر ہی ڈالیں تو ایسے بھی اچھے سے پتلا پھیلا دیں میرا توا نان اسٹک ہے تو یہ بلکل نہیں چپکے گا اسی لئے تیل ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ بھی کوشش کریں کہ نان اسٹک پین یوز کریں پھر تیل یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی نیچے سے یہ پگیا ہے تو میں نے اسے پلٹ دیا گولڈن براؤن فرائے کریں گے دونوں سائیڈوں سے تو یہ بھی پگیا ایسے نکال لیتے ہیں پلٹ میں تو اتنے بیٹر سے آپ کے ٹوٹل چار پینکیک بنیں گے تو یہ تیسرا پینکیک میں ڈال رہی ہوں اگر آپ تیل لگائیں گے تو آپ کو پھیلانے میں بھی تکلیف ہوگی اور بینہ تیل کے یہ آرام سے پھیل رہے ہیں آرام سے یہ نیچے سے اب پگیا ہے تو اب ہم اسے پلٹ دیتے ہیں اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہیں سوک گیا ہے گولڈن براؤن فرائے کرنا ہے سب کو تو فرینڈز اب ہم اس کو بھی پلٹ میں نکال لیتے ہیں فرینڈز ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اگر پسند نہ آئے تو ڈس لائک کریں گھنٹے کے بٹن کو ضرور دبائیں گھنٹے کے بٹن کو ضرور دبائیں